حضرت موسیٰ اور البکرہ میں حضرت آدم کا گناہ محسوس ہوتا ہے ان آیات متشابہات کا مقہوم واضح کریں گزارے ہی ہے کہ آپ نے خود کہا کہ محسوس ہوتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے یہ واضحاتوں بھی اور ہوتی ہے اور کل بھی میں نے ایک جدہ کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن میں ہیں محکم آیات آیات و محکمات جن کا مطلب دل قل واضح ہوتا ہے آشتار ہوتا ہے مومن محکم آیات کی تلاوت کر کے ان کی پیر بھی کرتے ہیں وہ اوپر و متشابہات اور کچھ ایسے ہوتی ہے متشابہ تو خالق فرماتا ہے وَاللَّذِينَ فِيْقُلُوْهِمْزَيْغُنْ فَيَتَّبِغُنَمَا تَشَابَحَ مِنْحُبْتِغَالْفِسْنَةِ جو جن کے دل کے لے ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جو بدراہ ہوتے ہیں وہ متشابہ ایسوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ زمین میں کتنوں فساد پھیلایا جائے اور خدا کے بندوں کو گمراہ کیا جائے تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا جو سورہ کی صد میں یا سورہ زکرہ میں جن کو معذلہ نبیوں کے گناہ محسوس ہوتے ہیں لیکھ پر مولا پیش کرتا ہوں خدا نے شیطان سے کہا تھا اِنَّا عِبَادِ لَيْسَا لَكَعْلَحِمْ سُلْطَان جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے یہ سب مانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے تو ان سے کنٹرول نہیں کر سکے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول یہ اللہ کے خاص بندے ہیں یا نہیں ہیں اگر نبی اور رسول اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں تو مجھے خاص بندوں کا نام بتاؤ اور اگر نبی اور رسول اللہ کے خالص بندے ہیں مخلص بندے ہیں اخفت الخواس بندے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے خدا کے بندوں پر شیطان کا قابو نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے یہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا تو اللہ کے اعلان کو مانا جائے یا آپ کے محسوسات کو مانا جائے تو میرے عزیزو آل محمد کی بارگاہ میں جب یہ ایسے پیش کی گئی تھیں تو امام نے چھٹکی میں ان ساری آیات کا حل پیش کر دیا تھا ایسی کتاب اگر پڑنا چاہتے ہیں اس کتاب کا نام ہے تنزیح الامگیہ اصل میں سید برطزہ نے لکھی تھی جس کا غردو تریمہ مولانا شریف و جن نوگانوی نے کیا تھا مولانا محمد صفیح و جن سرسوی نے البرحان لجانے سے اس کو شایع کیا تھا وہ کتاب لہویری میں مل جاتی ہے آدم سرے کر آدم تک جن متشاہب آیات کو لوگ پیش کر کے نبیوں کے ماظ اللہ گناہ و اتیان ثابت کرنے کی ناکام خوشی کرتے ہیں ہر ہر آیت کے بارے میں معصومین کے عرف شادات کی روشنی میں ان کو واضح کیا گیا ہے تو ان میں گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا علامہ حیری کے والد علامہ سید عبدالقاسم خمی نے بھی اس مضو پر ایک زخیم کتاب لکھی اس مطعمیہ کے صرف لہمیں ان نے بھی ثابت کیا کہ نبیوں کے بارے میں جن آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے اصل میں لوگوں نے ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں آئے شاعر کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بات کو کہتے ہیں بات غلط ہے حالانکہ بات غلط نہیں ہوتی اپنا دماغ غلط ہوتا ہے لہذا اللہ کے نبی آدم سے لے کر حضرت پیغمبر اسلام تر ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بات کو پاقیزہ ہوتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی آیات ہیں تو میرے سامنے لانا انشاءاللہ اس کی میں وضات پڑھ کے ہاتھ کو بے غبار ثابت کر دوں گا کہ جو کوئی ایمہ الویت نے قرآن کے مانے کی ہے اس کے لحاظ سے کسی نبی کے دامن پر کسی صغیرہ گناہ کا بھی کوئی چیوٹا نظر نہیں آتا سلوات پڑھیں محمد و حیل ویت محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم